اور میرے منیٹر کے لیے ایک دعا جروع کرنا میرا منیٹر گیا کتم کلہ سالہ اب نیا لینے میں تھوڑا ٹائم لگے گا میرے کو بھائی اب لگتا ہے مجھے بھی شہباز شریف کی طرح کٹوڑا اٹھا کے جانا پڑے گا بھائی عربی ملکوں میں تو دوستو میں میچ دیکھ تو رہا تھا لیکن مجھا نہیں آ رہا تھا مجھا کیوں نہیں آ رہا تھا کیونکہ میرا سکرین ٹوٹا ہوا تھا بھائی اب آپ کو لگ رہا ہوگا یہ بول رہا ہے کہ انڈیا بہوہ کی ویڈیو پر کیونکہ بھائی انہوں نے تو میچ پورا دیکھا ہے تو اسی کی ویڈیو کی بجے لیتے ہیں اپن کا تو بھائی ٹائم ہی کراب چل رہے تو چلیں دوستو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو نمازکار رانتندر میں آپ کا سواگت ہے وہ بھی بیفور ٹائم کیونکہ بارڈر گاز کو ٹروفی کا دوسرا میچ ٹائم سے پہلے ہی کیا ہوگے راہل جی ختم دنیا کی نمبر ون تیسٹیم آسٹیلیا ٹیم انڈیا کے سامنے ایسے ڈھیر ہوئی جیسے شیر کے آگے بکری ڈلی ٹیسٹ کے دوسرے دن جہاں اکثر پٹیل نے لگا کر بلے پر تیل دیا تھا آسٹیلیا کو پیل وہی میچ کی تیسرے دن اشوین اور جڈو کر گئے کنگاروں کے ساتھ بڑا والا کھیل ایسا کھیل جس نے دیکھتے دیکھتے چار میچوں کی سیریز میں آسٹیلیا کی دوسری آر پر سٹیمپ لگا دیا دیکھتے جاؤ ویڈیو میں پتہ لگے گا شریمان ٹھیک ہے ڈلی ٹیسٹ کے دیسرے دن جب گیم شروع ہوا تو کسی کو امید نہیں تھی کہ 61 پر ایک سے آسٹیلیا 113 پر 10 ویگٹ کھو دے گی بھارتی فینس تو کل سے بول رہے تھے کہ یہ آسٹیلیا والے بیس بول کرکٹ کھیل رہے ہیں کیا بے لیکن یہ صرف پٹاکے تھے جو گیم کے دیسرے دن ساف ہو گیا 61 پر ایک سے آسٹیلیا نے اپنی پاری کی شروعات تو کری دن کے پہلے اور میں ہی آشوین انہ کام میں جڑ گئے بھائی آتے ہیں کام شروع ہوا ٹیسٹ چیارلیس گیندوں پر تیرالیس بنا کر چلتے بنے اس کے بعد آسٹیلیا نے سمیت لابو شین کے بدولت سکور بوڑ پر بیس رن اور جوڑے بس 85 کے سکور پر پہنچنے کے بعد آسٹیلیا کو ٹیم انڈیا نے دن میں تارے دکھا دی آشوین نے ٹیسٹ کرکٹ میں آٹھویں بار سمیت کو اپنے شکار بناتے ہوئے صرف نو کے سکور پر ال بی ڈبلو کیا آسٹیلیا 85 پر تین ہو گیا دس رن بعد لابو شین کو جڑڈو نے کلین بول کیا تو آسٹیلیا ہی جڑکے سوبر ہی نہیں پایا اور اٹھار رن کے اندر سات ویکٹ کھو دیئے ایک سو تیرہ پر بک ہو گئی پوری ٹیم براڈکاسنگ ٹیم کے ساتھ کومنٹری کر رہے ہیں مارکو اور میتھیو ہیڈن کو تو یقین ہی نہیں ہوا کہ یہ وہی آسٹیلیا ہے جس کے نام سے ویرودھی ٹیمیں تھر تھر کامپ کی اس کے علاوہ ان دونوں سجنوں کو یہ بھی شکایت رہی کہ آسٹیلیا کے بلے بازوں نے حد سے زیادہ سویپ شوٹ کھیل کھیل کر اپنے ویکٹ گوائیں یعنی ہر بال پر سویپ مارو گے تو انجامیں آسٹیلیا یہی ہوگا ایڈن اور ماں کو آکو ویسے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ گروہ دیکھو آپ لوگ اگر سویپ نہ بھی کرتے تو اب یہ آپ کی حالت ویسی ہوتی جیسی ہوئی کیونکہ جڑڈو کا پاور ہی ایسا ہے کریئر میں دوسری بار ایک پاری میں ساتھ وکٹ لینے والے جڑڈو کی رے لگاڑی آسٹیلیا کے میڈل آرڈر کو کچلتی ہوئی آگے نکل گئی پانچ وکٹ تو جڑڈو نے بولڈ کیے قسم سے کہہ رہا ہوں ہمارے گیندباز جب سامنے والی کی گللیاں اڑاتے ہیں تو ہم فینس یہی کہتے ہیں کیا کہتنے راہول جی مزا آیا ویسے ایک ٹائم پر ایسا لگ رہا تھا کہ اشوین پانچ وکٹ لے لیں گے لیکن جو کام اشوین نے چالو کیا جڑڈو نے اسے ختم کیا اب دللی ٹے زیتنے کے لئے بھارت کو 115 کا بہت ہی معمولی ٹارگٹ ملا بھارتی پاری شروع تو ہوئی لیکن پھر سے نو کےش لائن نے لو کےش راہول کو لو سکور پر آؤٹ کر دیا اس بار راہول کو آؤٹ کرنے میں تین دن گلاری لگ گئے کیونکہ لائن کی گیند پر راہول کا شوٹ پہلے ہانچ کام کے شریر سے ڈیفلیکٹ ہوا اور کیپر کیری نے اسے کیری کر لیا اور راہول ایک پر کیا ہوئے گیا لنچ تک بھارت سے ایک ویڈو دکھو کر چودہ رن منائے تھے اور لنچ کے بعد ہر ایک بھارتیے فین من ہی من روحید شرما اور پوجارا کو یہی کہہ رہا ہوگا لنچ کے بعد روحید شرما نے ایسا کرنے کی پوری کوشش بھی کری جب ہٹمین نے لائن اور کنے من کو ایک ایک چھککا لگا ہٹمین کے ہٹس سے لگا کہ ٹیم انڈیا اگلے پندرہ بیس اوور میں ہی ایک سو پندرہ کٹ آرگٹ اچھیو کر لے گی مگر تب ہی پوجی اور روحید کے بیچ کنفیوزن میں روحید رن آؤٹ ہو گئے ملک کمال کا ہی رن آؤٹ ہو گیا ایک ایسا میچ تھا جب روحید نے گیند پر سٹمپ ہو گئے تین وکیٹ کھو چکی ٹیم انڈیا کو ایک چھوڑ سے پوجیارہ نے سمال رکھا تھا تو ان کا ساتھ دینے کے لیے شیح سیئر بھی آئے بھارت 88 تک پہنچا اب جیت سے صرف 27 رندور تھا تب ہی ایئر نے گیند کو ہوای یاترہ پر بھیجا لیکن گیند باؤنڈری پار نہ جا کر فیلڈر کے ہاتھوں میں گئی اور ٹیم انڈیا نے 2-0 سے اجے بڑت بنا چکی ٹیم انڈیا کی زبان اب کیسری ہو چکی ہے اور آسٹریلیا کی جان ہلک میں اٹک چکی ہے اگلی ٹس مائچ انڈور کے ہولکر سٹیڈیم میں ہوگا ایک مارت سے شروع ہو گئے کیا لگتے آپ کو آسٹریلیا کے ہلک میں فنسی ہوئی جان ہولکر سٹیڈیم میں ہول کر کے نکال دے گی ٹیم انڈیا کومنٹ سیکشن میں یس 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 چھاپ ڈالو سامنے والے کا جب دل نکال دیا جاتا ہے پھر اسے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور یہ بات تو ہم پہلے سا ہی بول رہے تھے جب آسٹریلیا والا آئے نہیں تھے ہم تب سے بول رہے تھے کہ بھائی آسٹریلیا کو پھیلیں گے نیوزلینڈ اور سری لنکا سے بڑھ کے ان کی کٹائی ہوگی اور آج وہ ہی ہو رہا ہے بھائی اور جدے جا تو ایسا حملہ آور ہوا ہے یہ آسٹریلیا کی ٹیم پر بھائی آسٹریلیا کی ٹیم تو بھائی جدے جا کو دے کے نہیں پارے بھائی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملا پارے اتنا بھائی بولرز نے اتنا بولرز نے بھائی آسٹریلیا کی ٹیم کو جو پہلا ہے نا بھائی یہ ٹیسٹ میچ میں اور ان کی کٹائی دیکھ کے میرا جو دل خوش ہوا ہے میں بتا نہیں سکتا ہوں کیونکہ بھائی آسٹریلیا سے بھی ہماری تھوڑی سی ٹھوڑے سے تار شاٹ ہوئے ہیں ہمارے آسٹریلیا کے ساتھ تو بھائی ان کی کٹائی پہ ہم بہت زیادہ خوش ہیں ایسا لگ رہا ہے میں جیت گیا ہوں لابیو وال دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب فولو جرور کرنا ہو